اسلام علیکم بڑا افسوس ہوا ہے بابر آزم یار آپ نے جو ہے نا وہ پلیئرز کے جو ڈالرز ہیں نا وہ سارے کام خراب کرا دی ہیں یار ڈالرز جو ہے نا ان کے آج آنے چاہیے تھے یار آپ نے میچ جتوا دی ہے کنگ بابر آزم نے میچ جتوا ہے کس نے؟ کنگ بابر آزم نے یار جب پانچ پچاس یا ساٹھ رن پہ پانچ شے وکٹ گر گئے تھے تو ہمارے لوگ تو سوچ رہوں گے مزہ آئے آر جائے مزہ آئے انڈیا والوں کو خوش کریں گے اپنے چینلز پہ برائیاں کریں گے بابر کی دیکھو جی کیا کپتان ہے دیکھو جی یہ بابر آپ نے ڈالرز آیا کروا دی ہمارے لوگوں کے پاس یہی تو موقع ہوتا ہے انڈیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کی برائی کریں کیونکہ آپ کی برائی کرنے سے تو گھر کا سودا آ رہا ہے آپ کی برائی کرنے سے تو گھر کا خرچہ چل رہا ان کا ورنہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے بڑا افسوس ہوا بابر یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا بابر میچ مینر نہیں بابر نے میچ جتوا دی بابر ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا پوری بیٹنگ لائن اپ ایک طرف بابر ایک طرف اور رزوان ایک طرف رزوان نے نہیں رن کی کوئی بات نہیں لیکن بابر اور رزوان ہی پاکستان ٹیم کے لیے رن کرتے میرے بھائی ٹھیک ہے اور جب بولر اچھی بول نہیں کریں بابر کی کپتانی اچھی نہیں جب بیٹس مین اچھی بیٹنگ نہ کریں بابر کی کپتانی اچھی نہیں جب کیچ کوئی چھوڑے بابر کی کپتانی اچھی نہیں جب فلڈنگ کوئی مس کریں بابر کی کپتانی اچھی نہیں آج جتنے بھی چمچے ہیں نا یہ سارے ٹی وی چینلز والے یوٹیوب والے ٹویٹر والے سوشل میڈیا والے ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں ورڈ یوز کرنا کہ بابر آزم کی کپتانی کی وجہ سے جیتے بابر آزم نے چینجنگز بہت اچھی کی تھی بولنگ کی جس کی وجہ سے ان کو ایک سو چھے پی آؤٹ کیا ٹھیک ہے یہ نہیں بولیں گے پتہ کہ بولیں گے شاہین نے کیا بولنگ کی آج یار اماد نے کیا بولنگ کی ہے یار آمیر نے کیا بولنگ کی ہے یہ نہیں بولیں گے کہ بابر آزم کی کتانی کی وجہ سے ٹیم جیتی نہیں کیوں کیونکہ پورا پاکستان کا میڈیا ویڈ کرکٹرز ویڈ ریپورٹرز سارے جنرلیز بن لے جتنے بھی سب لگے میں پیچھے کہ اس کو کپتانی سے ہٹائیں میں بھی کہتا ہوں ہٹائیں میں کب کہتا ہوں نہیں ہٹائیں جو لوگوں کو بڑی خار ہے نا میرے سے میں کب کہتا ہوں نہیں ہٹائیں میں بھی کہتا ہوں اگر کپتانی اچھی نہیں کر رہا آپ ہٹا دو اس کو لیکن آفر کون کرتا ہے ہمارے کرکٹرز جو سیلیکشن کمیٹی میں وہی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے گیز دے وہی آفر کر رہے تو اس میں بابر کا کیا قصور ہے آپ کیوں لاتے ہو اس کو بار بار کپتانی کے لیے خود ہی لے کے آتے ہو آپ لوگ جب آپ لوگ خود لاتے ہو تو پھر یہ باتیں مت کرو ٹھیک ہے تو اس کے خلاف میں پچھلے ورلڈ گپ سے لگا ہوں کہ اس کے خلاف ایجنڈا پروپر طریقے سے چلتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کپتان نہ بنے کیونکہ سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہولڈ اس نے پوری پاکستان ٹیم پہ ہولڈ گیا ہوئے جو کہ غلط ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی جو ہمارے لوگ بلا وجہ اس کی اگیز چاہتے ہیں اور یہ سب کرنے کوشش کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے پہلے بولا تھا جس کو اللہ نے عزت دینی ہے نا اس کو دینی ہے میرے بھائیو جو اکھارنا ہے نا کسی کا اکھار لو عزت اس کو اللہ نے دینی دینی ہے آج کا میچ جتوا کہ سب کی بولتی بند کر دی اور سب ابھی سوچ رہوں گے یار اب کیا بولیں گے اب انڈیا کو کیسے خوش کریں گے اب تو میچ جیت کی اب تو برائی کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے صحیح ہے رزوان کو کپتان بناو جس کو بھی کپتان بناو آپ کے پاس پلیئر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آج بابر آزم میڈیا چینل والوں کو انٹریوز دینے لگ جائے نا بابر آزم سے اچھا کپتانی کوئی نہیں ہے سمجھ آگئی وہ گھاس نہیں ڈالتا وہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے اور صحیح کرتا ہے بالکل جو اچھا پلیئر ہوتا ہے بڑا نام ہوتا ہے بڑا پلیئر ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے گھاسی مد ڈالو وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے بھائی اس کی مرضی وہ جس کو بھی انٹرویو دے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا آپ کے جو انڈیا کے لوگ جو باہر کے لوگ ہر جگہ کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میڈیا پاکستان کا سوشل میڈیا پاکستان کے کرکٹرز ان لوگوں کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بابر جب رنس کرتا اس ٹیم بھی برائی جتواتا ہے اس ٹیم بھی برائی جو مرضی کر لے اس کے پیچھے لگے میں یہ کسی بھی دنیا کی کرکٹ میں نہیں ہوتا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ جو چمچے تھے ان کی دکان آج کے لیے بند ہوئی جو پاکستان میچ جیتا سمجھ آگی رزوان کو کپتان بناو تو صحیح وہ آپ کو بتائے گا وہ بھی میں دیکھتا ہوں کس کس کو انٹرویو دیتا ہے کس کس کو وہ نہیں دیتا سمجھ آگی اور ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ دنیا کے جتنے بھی رپورٹر ہیں جنرلیس ہیں جو کرکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کتنوں کے یوٹیوب چینلز ہیں کتنوں کے یوٹیوب چینلز ہیں یہ تو بتاؤ ذرا سوائے ہمارے لوگوں کے علاوہ کیا کام ہے آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل پر بھائی آپ لوگ تو جنرلیس ہیں رپورٹر ہیں جاؤ اس کے اوپر کام کرو ہم تو کرکٹر ہیں ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ہم اپنے کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب چینل بنا کے ہم جنرلیزم پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم کرکٹرز یوٹیوب چینل بنا کے ہم سیاست پر بات نہیں کر رہے ہیں نہ کسی آکی پہ بات کر رہے ہیں نہ کس پہ بات کر رہے ہیں ہم کرکٹر ہیں ہم نے یوٹیوب چینل بلا ہے ہم کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تم لوگ کس پہ بات کر رہے ہو کیا کام ہے تم لوگوں کا کبھی بلہ پکڑا ہے ہے کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہو تم لوگوں کا کام یہ ہے ٹی وی چینل پہ بیٹھو ٹھیک ہے بلکل بیٹھنا چاہیے ٹی وی چینل پہ بیٹھو شوز کے اندر بیٹھو ایزا مطلب اپنا ریپورٹر دو اپنے انیلیس دو وہاں پہ سب ب بات کرو ختم ہوگی بات وہاں تک آپ کا کام ہے یہ کیا یوٹیوب بنا کے دکانیں چمکائی جا رہے ہو اپنے ساری اور جس کا دل کرتا اٹھا کے پلیئرز کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہو کرکٹرز کے اوپر بات کرنا ہمارا کام ہے آپ لوگوں کا کام نہیں ہے سمجھ آئی اسی لیے ہماری کرکٹ جو ہے وہ زیادہ برباد ہے کہ یہ جو ہر کوئی آ کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ گیا پاکستان ٹیم کو اڑاتا رہتا ہے فلانہ کرتا ہے یہ کرتا رہتا ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے سمجھ آگئی اور دوسری بات یہ کہ جو بھی کپتان بنا دو بھائی جو کچھ بھی کرنا کر دو پاکستان کرکٹ اتنی آسانی سے اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کیونکہ سیلیکشن میں جب تک میریڈ نہیں ہوگی سیلیکٹر میریڈ کے نہیں آئیں گے کوچیز میریڈ کے نہیں آئیں گے آپ کے لوگ میریڈ میں نہیں آئیں گے آپ کی کرکٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ ہر سال میں اس ٹوپک کے اوپر بات کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے میں کرتا ہی رہوں گا آخر میں جاتے جاتے ایک بولوں گا پاکستان کا اس ٹائم سب سے بڑا کنگ کون بابر آزم کون بابر آزم کنگ ہیں اپنا بہت بہت خیار کیگا اللہ حافظ